موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں مشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان کا میڈیکل ٹیم اور عدویات اخوانستان بھیجوانے کا فیصلہ میڈیکل ٹیم میں سرجنس اور میل نرسنگ سٹاف ہوگا مزید عدویات اور ڈاکٹرز کی ضرورت پڑی تو انہیں بھی اخوانستان بھیجوائے جائے گا سائفر کیس ٹرائل کا آخاز چیمن پی ٹی آئی پر سترہ اکتوبر کو فرد جرم آئید ہوگی سترہ اکتوبر کو تمام سرکاری گواہان کی تلبی ہوگی عدالت حکم کے ساتھ ہی سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا نواز شریف واپس آئے گا اور ملک کو مشکلات سے نکال کر دکھائے گا مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اداسی چھائی ہوئی تھی جو امید میں بدل رہی ہے ملک میں اس وقت مشکل وقت ہے ہم دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں آوان مہادرین نے حکومتی الٹی میٹم کے بعد جانا شروع کر دیا چمن سے روزانہ پچھے سے تیس خاندان واپس آوانستان جا رہے ہیں سرحد پر ایپ آئیے کی نفری بڑھا دی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant نگرہ حکومت نے اغوانستان میں زلزلے کے متاثرین کو اندات فراہم کرنے کے لیے پاکستان سے خصوصی میڈیکل ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کر لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں حکومت پاکستان نے دس رکھنی میڈیکل ٹیم اور عدبیات اغوانستان بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا نگرہ حکومت نے اغوانستان میں زلزلے کے متاثرین کو اندات فراہم کرنے کے لیے پاکستان سے خصوصی میڈیکل ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزارت سہت کے حکام کے مطابق اغوانستان جانے والی میڈیکل ٹیم میں سرجنس اور میل نرسنگ سٹاف ہوگا وفاقی حکام کے مطابق اغوانستان بھیجی جانے والی پیمس کی میڈیکل ٹیم میں دو نیورو سرجنس دو آرثوپیڈک سرجنس ایک جرنل سرجن شامل ہے ذرائع وزارت سہت کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے میڈیکل ٹیم اغوانستان جائے گی اور دوسرے مرحلے میں کوئٹا پشاور سے میڈیکل ٹیم اغوانستان بھیجوانے کا امکان ہے وفاقی حکام نے بتایا کہ اغوانستان جانے والی ٹیم میں پانچ میل نرس بھی شامل ہوں گے میڈیکل ٹیم ضروری عدویات اور آلات جراہی کے ساتھ آج ہر رات روانہ ہو رہی ہے حکام کا مزید کہنا ہے کہ میڈیکل ٹیم نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر کی ہدایت پر اغوانستان روانہ کی جا رہی ہے مزید عدویات اور ڈاکٹرز کی ضرورت پڑی تو انہیں بھی اغوانستان بھیجوایا جائے گا وفاقی حکام نے یہ بھی بتایا کہ فیلحال غزہ کے لی میڈیکل ٹیم اور عدویات بھیجوانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا غزہ میں سہت کی سہولتوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور فلسطینی حکام سے رابطے میں ہیں خیال رہے اغوان صوبہ حرات میں زلزلے سے اموات کی تعداد دھائی ہزار ہو گئی اور ہزاروں زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اغوان حکام نے اموات میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا ہے ہرات میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی جس کے سبب انفرا اسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا تاہم ملوے تلے دبے افراد کی تلاش چاری ہے سائفر کیس کے ٹرائل کا باقاعدہ آخاز ہو گیا چیمن پی ٹی آئی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی مزید احوال اس سپورٹ میں سائفر کیس کے ٹرائل کا باقاعدہ آخاز ہو گیا چیمن پی ٹی آئی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی کیس کی سماعت کے لیے جج ابو الحسنہ زلکرنین اڈیالہ جیل عدالت پہنچے دنی حسنہ سرکاری پروسیکیوٹر زلفکار عباس نقفی عمران خان کے وکیل سلمان صفدربٹ اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور بیٹا بھی اڈیالہ جیل عدالت پہنچ گئے اس موقع پر ایف آئیے کی ٹیم اور تفتیشی افسر بھی چولان کی نقول لے کر اڈیالہ جیل پہنچے اڈیالہ جیل عدالت میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران چیمن پی ٹی آئی کے وکلہ میں چولان کی نقول تقسیم کی گئیں جبکہ امران خان اور شاہ محمود قریشی بھی عدالت میں پیش ہوئے جہاں وکلہ نے چیمن پی ٹی آئی سے جالیوں میں مختصر ملاقات کی پروسیکیوٹر زلفکار عباس نقوی نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے کی مکمل نقول نہیں دے سکتے تاہم جو ضروری نقول تھی وہ فراہم کر دی گئیں بعد ازہ عدالت نے کہا سترہ اکتوبر کو فرد جرم کے ساتھ تمام سرکاری گواہان کی تلبی ہوگی عدالتی حکم کے ساتھ ہی سائفر کیس کا بقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا جس کے تحت آئندہ تاریخ سترہ اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی بعد ازہ ایف آئی ای ٹیم پروسیکیوٹر اور جج جیل عدالت سے واپس روانہ ہو گئے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے بغیر ہمارا ملک اور عوام رول گئے ہیں نواز شریف واپس آئے گا اور ملک کو مشکلات سے نکال کر دکھائے گا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے بغیر ہمارا ملک اور آمام رل گئے ہیں نواز شریف واپس آئے گا اور ملک کو مشکلات سے نکال کر دکھائے گا تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے تھوکر نیاز بیک میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج آج اکتوبر ہے یا 21 اکتوبر اگر آج اکتوبر کو یہ عالم ہے تو 21 اکتوبر کو کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں یہ جلسہ شروع کہاں سے اور ختم کہاں ہو رہا ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو پاکستان کا لیڈر نواز شریف واپس آ رہا ہے سال سال سے پاکستان میں اداسی چھائی ہوئی تھی جو امید میں بدل رہی ہے نواز شریف نے عوام کی خاطر اقتدار کے دن کم اور مشکلات کے دن زیادہ دیکھے 76 سالہ تاریخ میں نواز شریف کے علاوہ کوئی ایسا وزیر آزم آیا جس نے قیمتیں نہ بڑھنی دی ہوں موسیم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نے کہا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں مہنگائی بڑھنی نہیں دی نواز شریف کے چار سالہ دور میں چینی پچاس روپے کلو تھی آٹھا پیتس روپے روٹی پانچ روپے ڈالر ایک سو پانچ روپے کا تھا نون لیگی رہنمہ کا مزید کہنا تھا کہ جو ہمارا مزاق اڑاتے تھے آج ان پر برا وقت ہے لیکن ہم مزاق نہیں اڑاتے ملک میں اس وقت مشکل وقت ہے ہم دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں نواز شریف کے بغیر ہمارا ملک اور عوام رل گئے آج عوام پریشانی کی حالت میں نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں قوم نواز شریف کا راستہ اس لیے دیکھ رہی ہے وہ ہمیشہ ملک ٹھیک کر کے دکھاتا ہے اخوان مہاجرین نے حکومتی الٹی میٹم کے بعد جانا شروع کر دیا وفاق کے فیصلے پر اب تک تقریبا 48 خاندان منتقل ہو چکے ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں اخوان مہاجرین نے حکومتی الٹی میٹم کے بعد جانا شروع کر دیا وفاق کے فیصلے پر اب تک تقریبا 48 خاندان منتقل ہو چکے ہیں وفاقی حکومت نے پاکستان میں غیر قانونی اخوان مہاجرین کو 30 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی ہے وفاق کے فیصلے پر اب تک تقریبا 48 خاندان منتقل ہو چکے ہیں تفصیلات کے مطابق حکومتی انٹی میٹم کے بعد غیر قانونی طور پر رہیش پذیر افوانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے چمن سے روزانہ 25 سے 30 خاندان واپس افوانستان جا رہے ہیں یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے افوان مہاجرین کو واپس جانے میں کوئی مشکل نہیں جانے والوں کا روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا بھی جمع کیا جا رہا ہے اس موقع پر سرحد پر ایف آئیے کی نفری بڑھا دی گئی اور سیکیورٹی انتظامات بھی مزید سخت کر دیے گئے وطن واپسی کے موقع پر افوان مہاجرین کا کہنا ہے کہ اپنے ملک واپسی پر ہم مطمئن ہیں اور اپنی مرضی سے واپس جا رہے ہیں ہمارا یہاں پر گزرا وقت بہت اچھا تھا اور واپس جانا قسمت کا کھیل ہے افوان مہاجرین نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افوانستان میں امن برقرار رہے اور دونوں ممالک میں ہم اہنگی پیدا ہو پاکستانی حکومت نے کھلے دل سے ہمیں تسلیم کیا ہم اس ملک میں سولہ سال آباد رہے حکومت کا فیصلہ خوشائند ہے اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوگی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد